موسیقی پاک مٹی سے تیمم کر لو پاک مٹی سے تیمم کر لو اب مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہ ہو آیت میں کیا ہے اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پانی نہ ہو پھر تو ظاہری بات ہے کیا کیا جائے گا تیمم لیکن اگر ایسا پانی اور پانی تو نہیں لیکن ایسا پانی موجود ہے جس کا ایک وصف تبدیل ہوا اس میں کوئی پاک چیز ملی ہے اور اس کا ایک وصف تو رنگ بو اور ذائقے میں سے ایک چیز تبدیل ہو گئی مثلا زعفران مل گیا بھئی تو اب ایک وصف تبدیل ہو گیا پانی کا اب اس پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے یا مولانا اب بھی کیا کیا جائے گا اس پانی سے وضو جائز نہیں اور اس کے بجائے کیا کیا جائے گا تیمم کیا جائے گا اس میں اختلاف ہے احناف کہتے ہیں مولانا کہ اس پانی کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں بلکہ اسی پانی سے کیا کیا جائے گا وضو کیا جائے گا شوافے کہتے ہیں کہ اس پانی یہ بات ہے اور شوافے کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو جائز نہیں لہذا اب اس پانی کے ہوتے ہوئے اس سے وضو نہیں کر سکتے بلکہ کیا کرنا پڑے گا دیامم کرنا پڑے گا احناف کی دلیل یہ ذکر ہوئی احناف دلیل دیتے ہیں کہ بھئی آیت کیا آئی ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاًا اگر تم پانی نہ پاؤ یہاں ما مطلق ذکر ہوا ما کیا ہے مطلق ذکر ہوا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں اور ذابطہ ہے المطلق يجری على اطلاقی مطلق اپنے وصف اطلاق پر جاری ہوگا اور یہ جو ماء زافران ہے اس کا اگرچہ ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے لیکن یہ پھر بھی پانی ہی ہے کیا ہے پانی ہی ہے ماء زافران زافران کی قید سے کوئی اس کی حقیقت نہیں بدلی بلکہ اس اضافت نے اس کے نام کو اور پختہ کر دیا اور کیا کر دیا یہ اب بھی پانی ہے تو یہ ماء مطلق میں داخل ہے اور آیت میں تھا کہ جب تم ماء مطلق کو نہ پاؤ تب کیا کرو تیمم اور یہاں تو ماء مطلق کو ہم پا رہے ہیں لہٰذا اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا وضوحی کرنا پڑے گا شوافے کہتے ہیں مولانا شوافے کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاً تَحُورَ تَحُور کہتے ہیں مولانا جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرے اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ایسا پانی تَحُورَ جو کیا ہے پاک ہے پاک کرنے والا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر بھی ماں سے کیا مراد ہے ماءِ تَحِر اور ماءِ تَحِر اور تَحِر و مُتَحِر پاک کرنے والا اور پاک کرنے والا پانی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ کہ اس کو ہم نے آسمان سے معلوم ہوا پاک پانی پاک کرنے والا پانی وہ ہے جو منزل مِنَ السَّمَائِ کی صفت پر باقی ہو آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی صفت پر باقی ہو اور آسمان سے نازل ہونے والا پانی یعنی بارش جو ہے اس کی کیا وصف ہے کہ اس کے نہ رنگ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ زبو میں اور نہ زائقے میں تینوں اور ساتھ میں سے کسی ایک تینوں میں سے کسی ایک وصف میں بھی تبدیلی نہیں ہوتی تو معلوم ہوا مائد تہور وہ ہے جو منزل من السما کی صفت پر ہو پاک کرنے والا پانی وہ ہے جو کس صفت پر ہو سما کی صفت پر ہو اور یہ جو مائد زافران ہے یہ تو منزل من السما کی صفت پر باقی نہیں اس کا تو ایک وصف تبدیل ہو چکا ہے ایک وصف تبدیل ہو چکا تو لہٰذا آج اس صورت میں اس سے اس کے ہوتے ہوئے بھی مولانا وہ ما جو منزل من السما کی صفت پر ہو وہ نہیں ہے مائد زافران تو موجود ہے لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا اللہ پانی نہیں پایا گیا اور جب آیت میں جب وہ پانی نہ پایا جائے تو پھر کیا کر لو تو وہ پانی اب نہیں پایا گیا تو اب کیا کرنا پڑے گا تیامم کرنا پڑے گا سمجھ میں آیا تو یہ جو آیت میں ما آیا اس سے کونسا ما مراد ہے جو منزل من السما احناف جواب دیتے ہیں شوافے کی دلیل کا کہ بھئی آیت میں ما مطلق آیا ہے اور اس کو منزل من السما کی صفت اس کے ساتھ بڑھانا یہ تو اس کو مقید کرنا ہے تو آپ اپنے قیاد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کتاب اللہ کے مطلق کو کیا کر رہے ہیں مقید کر رہے ہیں حالانکہ ذابطہ ہے المطلق یجری علا والمقید یجری علا تقییدی تو لہٰذا اس کو اس مطلق کو مقید کرنا اور یہ مطلق ہے قطعی اور آپ اس کو مقید کر رہے ہیں اپنے قیاد کے ساتھ اور قیاد کیا ہے زنی اور قطعی کو زنی کے ساتھ منسوخ کرنا جائز نہیں منسوخ کرنا جائز یہاں تک بات سمجھ میں آئی انہوں نے قیاد کیا نا کہ ماہ تحور وہ ہے جو کس صفت پر ہو آیت میں یہ تھا کہ ماہ تحور صرف وہ ہے جو کس سے ہو منظر من اسمہ کی صفت پر ہو یہ تو بات نہیں ہے تو انہوں نے خود قیاد کیا کہ آیت میں چونکہ اس طرح ذکر ہو رہا ہے معلوم ہوا قیاد انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہے جو اس پانی ہوگا تو اپنے قیاد تو اپنے قیاد کے ساتھ آپ اس کو مقید کر رہے ہیں اور قیاد کے ساتھ زنی کو جو کہ زنی ہے اس کے ساتھ آپ قطعی کے وصف اطلاع کو کیا کر رہے ہیں منصوب کر رہے ہیں اور یہ منصوب اس کے ساتھ کرنا جائز نہیں پھر شوافع اعتراض کرتے ہیں احناق پر کہ آپ نے کیا کہا ماء زعفران کے آیت میں ماں سے کیا مراد ہے ماء ماء مطلق اور یہ تو ماء زعفران ہے یہ ماء مطلق نہیں اس کے ساتھ زعفران یہ مضاف ونیلہ ہے زعفران اس کے لئے اور مضاف ونیلہ مضاف کے لئے کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے تو یہ مقید ہوا زعفران کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے تم اس کو مطلق کہتے ہو مقید نہیں کہتے پھر تو ماء ماء الورد کے ساتھ ہرق گلاب کے ساتھ بھی وضو کرنا وہاں بھی ورد کی قید ہے ورد مضاف ونیلہ ہے اور ماء المرق وغیرہ کے ساتھ بھی وضو کرنا شور بہ ماء الزافران یہ مضاف 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 ہے اس مضاف کو مطلق کہہ رہے تو وہاں اس مضاف کو بھی کیا کہنا چاہیے مطلق کہنا چاہیے تو لہٰلہ اس کے ساتھ بھی کیا ہونا چاہیے وضو ہونا چاہیے جائز احناف جواب دیتے ہیں کہ بھئی ماء الزافران میں بھی اضافت دو قسم کی ہوتی ہے ایک اضافت تقیید ہے اور ایک اضافت تعریف ہے اضافت تقیید میں اضافت کی وجہ سے مضاف کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے اس کی طبیعت ہی بدل جاتی ہے جیسے ماء الورد کہا تو حقیقت ہی بدل گئی اب پانی نہیں بلکہ کیا ہے عرق گلا وہ الگ چیز ہے اسی طرح ماء ماء کی اضافت کس کی طرف ہو گئی ماء کی طرف اس اضافت کی وجہ سے حقیقت ہی بدل گئی شوربہ الگ چیز ہے پانی الگ چیز ہے حقیقت ہی الگ الگ ہے اور ایک اضافت تعریف جو صرف پہچان کے لئے ہوتی ہے صرف تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں ماء زافران ہے یہ بھی اس قبیل سے ہے تو ماء الگ میں بھی اضافت ہے لیکن اس اضافت کی وجہ سے مزاق یعنی ما کی حقیقت بدلی وہ اپنی طبیعت سے خارج ہوا اس کی حقیقت اب بھی وہی پانی ہی ہے ہاں بیر نے آکر تھوڑی تخصیص پیدا کر دی یہ بتلا دیا کہ یہ کوئن کا پانی ہے چشم یا دریا کا پانی اسی طرح ما العین کہا تو یہ چشم کا پانی ہے کوئن کا یا دریا کا نہیں تو صرف تخصیص آگئی کوئی حقیقت نہیں اور ما اضافران بھی اسی قبیل سے ہے وہاں پر بھی اضافت صرف کس لیے ہے تعریف اور پہچان کے لیے ہے پانی کی اس سے کوئی حقیقت بدلی نہیں چنانچہ لغت میں بھی ما اضافران پر ما کا اطلاق ہوتا ہے کس کا اطلاق ہوتا ہے ما کا اطلاق ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی سے کہے پانی لے کر آؤ اور وہ ما اضافران اٹھا کر لے آتا ہے جس کا ایک وصف بدل نہیں کی بلکہ کیا کہا جائے گا یہ پانی لے آیا اس نے حکم کیا کر دی معلوم ہو یہ ما اے متلق ہے یہ کیا ہے مائ متلق ہے جب کہ اس کے بجائے اگر کوئی ما المارق شوربہ اٹھا اپنے پانی منگ آیا وہ شوربہ اٹھا کر لے آیا تو آپ کیا کہیں گے اس اور آیت میں تو تھا کہ ما مطلق نہ پاؤ تو پھر تیم کرو اور یہاں تو ما مطلق ہمارے پاس موجود ہے لہذا اسی سے کیا کیا جائے گا پھر احناف پر ایک اشکال ہوا اشکال یہ کہ ما مطلق مطلقا پانی ہونا چاہیے یہ تو شامل ہے ما طاہر کو بھی اور پاک بھی پانی ہے اور نجست بھی کیا ہے وہ بھی پانی ہے تو ما مطلق ما دونوں کو یہ بھی پانی وہ بھی پانی ما بولیں گے دونوں کو شامل تاہر کو بھی شامل اور نجست پانی پڑا ہے اس میں ایک قطرہ مارا نجاست کے گر گیا ہے تو آپ کیا کہیں یہ پانی ہے یا پانی نہیں پانی ہے پانی پانی پڑا آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے پانی ہے تو ما مطلق کو ما تاہر کو بھی شامل ما نجست کو بھی شامل تو معلوم ہوا نجست پانی اگر موجود ہے تو بھی تو پھر اس سے وضو جائز ہونا چاہیے تیمم اس وقت جائز اس لئے کہ قرآن میں کیا آیا ہے ما مطلق جب تم نہ پاؤ تب کیا کرو اور ما نجست بھی کیا ہے ما مطلق ہے اور وہ تو آپ کے پاس مسئل صرف وہ موجود ہے تو ما مطلق کا معدوم ہونا ما موجود ہے موجود ہے اور آیت میں کیا تھا اگر موجود نہ ہو پھر کیا کرو لہذا اس صورت میں معلوم ہوا تیمم کا نجائز نہیں ہوگا اشکال سمجھ میں آیا جواب یہ مولانا جواب احناف دیتے ہیں کہ آیت میں ما مطلق سے مراد ما مطلق طاہر ہے کیا مراد ہے کیوں دلیل کیا ہے تیت اللہ خود آیت وضو کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ کیا ارادہ کرتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں معلوم ہوا وضو کرنے کا مقصد کیا ہے پاکی حاصل کرنا اور ما نجس پاکی کا فائدہ دیتا ہے نہیں یہ پاکی کا فائدہ ہی نہیں دیتا لہذا یہ معلوم ہوا آیت میں فَإِلَّم طاہر مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی مہین مدت طاہر مراد نیس صاحب کتاب آپ کو یہ بھی بتلائیں گے اس سے ایک جزی مسئلہ بھی معلوم ہو گیا جزی مسئلہ یہ کہ آیت ہے اذا خم تم الی صلاح تی جب بے تم ارادہ کرو نماز کے لئے اٹھنے کا تو کیا کر لو وضو کر لو کیا کر لو فَقْسِلُ وُجُو حَکُم آگے پورا وضو کا ذکر ہے تو وضو کر لو معلوم ہوتا ہے اس آیت سے یہاں تو عمر آرہا ہے وضو کر لو فَقْسِلُ جھولو اپنے چہرےوں کو اپنے ہاتھوں کو مسا کر لو اور اپنے سر کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں کو آمر آرہا ہے اور آمر کسی لئے آیا کرتا ہے آگے آئے گا مولانا بطلائیں گے آپ کیا آمر کسی لئے آتا ہے وجود کے لئے کسی چیز کو دوسرے پر واجب معلوم ہوا جب بھی آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں آپ پر وضو کرنا واجب ہے آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُّ تَحِرَكُم نے بتلا دیا کہ نماز کے لئے جب بھی اٹھو تب وضو کرنا واجب نہیں یہ اس وقت واجب ہے جب آپ بے وضو ہوں جب آپ کیا ہوں جب حدث ہو پھر کیوں اس وضو کا پاک کرنا اسی صورت میں ہوگا جب اس سے پہلے کیا پایا جائے حدث پایا جائے حدث نا پاکی کی حالت پای جائے سمجھ میں آیا تو اگر ایک آدمی پہلے سے ہی پاک ہے پہلے سے ہی اس کا وضو ہے آپ ایک نماز کے لئے اس نے وضو کر لیا اس نے نماز پڑھ اگلی نماز کا وقت آیا اس کا ابھی تک وضو ہے اب پھر وہ آیت متوجہ ہوئی نماز کے لئے اٹھنے لگا تو آیت کیا تھی جب تم نماز کے لئے اٹھنے کا ارادہ کرو کیا کرو وضو کرو تو یہ پھر اٹھنے کا ارادہ کر رہا اس پر کیا واجب ہونا چاہیے وضو لیکن وضو کا مقصد کیا تھا باقی حاصل کرنا اور پاکی کب حاصل ہو سکتی ہے جب پہلے سے کیا ہو نا پاک حدث ہو اور یہ تو اس وقت کیا ہے پاک ہے معلوم ہوا اب اس پر وضو کا کرنا واجب نہیں اگر اس حصے کو نہیں ملا ہوگے پھر تو وَعَلَى حَازَ وَعَلَى حَازَ قُلْنَا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں یعنی یہ جو ہم نے کہا نا ذابطہ بیان کیا المطلق یجری على اطلاق ہی اسی بنا پر ہم کہتے ہیں جائز ہیں وضو کرنا کس کے ساتھ زافران کے پانی کے ساتھ وَبِكُلِّ مَا اِن خَالَتَهُ شَئِ انطاہِرُن اور ہر ایسا پانی خَالَتَهُ شَئِ انطاہِرُن کہ مل گئی ہو اس کے ساتھ کوئی پاک چیز فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ پس بدل دی اس اوصاف میں سے کوئی ایک ان سے وضو جائز ہے کیوں لِأَنَّ شَرْطَ مَصِيرِ الَتْتَيَمُّمِ عَادَمُ مُطْلَقِ الْمَائِ اس لیے مصیر کا معنی رجوع کرنا تیمم کی طرف رجوع کرنے کی شرط کیا ہے مَاِ مُطْلَق کا مَادُوم ہونا ہے مَاِ مُطْلَق کا نہ ہو جب مَاِ مُطْلَق نہ ہوگا پھر رجوع کیا جائے گا کس کی طرف تیمم وَحَاذَا قَدْ بَقِيَ مَاْئُن اور یہ جو مَاِ زَافَرَان ہے تحقیق باقی ہے پانی ہو کر مُطْلَقًا اس حال میں کہ یہ کیا ہے مُطْلَق ہے یہ ابھی بھی مُطْلَق مَاِ مُطْلَق ہو کر باقی ہے یعنی یہ بھی کیا ہے مَاِ مُطْلَق ہے اس سے اس کی کوئی حقیقت بدلی نئے زَافَرَان کے ملنے سے فَإِنَّ قَيْدَ الْإِضَافَتِ مَا أَزَالَ عَنْ حُسْمَ الْمَائِ اس لیے کہ اضافت کی جو قید آئی مَا الزَّفَرَان زَافَرَان کیا آیا مُضَافَون الْحِ تو یہ جو اضافت ہوئی اضافت کی قید آئی مَا أَزَالَ عَنْ حُسْمَ الْمَا بلکہ اس کو کیا کیا ہے پوختہ کیا ہے یا ثابت کیا ہے سمجھنے آیا بھئی ثابت کیا ہے فَإِضُ خُلُو تَحْتَ حُکْمِ مُطْلَقِ الْمَائِ تو لہٰذا یہ داخل ہو جائے گا مَا اِضَفَرَان وغیرہ مُطْلَقِ مَا کے حُکم کے تَحْقِ یہ بھی کس حُکم میں آ جائے گا مُطْلَقِ مَا کے حُکم میں رہے گا باقی اور مُطْلَقِ مَا کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز نہیں وَقَانَ شَرْتُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِحَاذَ الْمُطْلَقِ یہ وہ شوافے کے اعتراض شوافے نے جو قید بڑھائی تھی کہ یہاں آیت میں مَا سے کونسا مَا مُرَاد ہے مَا مُنَزَّلْ مِنَا سَمَاء کی صفت پر ہو کہتے ہیں یہ قید بڑھانا یہ تو مُطْلَق کو کیا کرنا ہے مُقَيِّد کرنا ہے یہ صحیح نہیں وَقَانَ شَرْتُ بَقَائِهِ عَلَى صِفَتِ الْمُنَزَّلِ مِنَ السَّمَاءِ قَيْدًا لِحَاذَ الْمُطْلَقِ اور شرط لگانا کہ یہ پانی باقی ہو کس پر اس پانی کے باقی ہونے کی شرط لگانا کس چیز پر باقی ہونے کی شرط حرص صفتی المنز منظر من السَّمَاء ہونے کی صفت اور باقی رہنے کی شرط لگانا قَيْدًا لِحَاذَ الْمُطْلَقِ یہ تو کیا ہوگی قید ہے کس کے لئے اس مُطْلَق کے لئے اور یہ قیاس کے ذریعے جائز نہیں وَبِهِ يَفْرُجُ حُکْمُ مَا اِذَّا فَرَانِ وَالصَّابُونِ کسی سیاتھ مولانا جانا جائے گا کس کا حکم مولانا کسی مسئلے سے نکلے گا کیا مولانا ہاں یہ نکالا جائے گا مَا اِذَّا فَرَانِ کا حکم بھی وَالصَّابُونِ سَابُونِ کا حکم بھی وَالْعُشْنَانِ وَالْعُشْنَانِ گھاس ہے اس کے پانی کا حکم بھی وَامْسَالِحِ اور اس جیسی اور پاک چیزوں کا جو پانی ہے وَقَرَجَ عَنْ حَذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاعُ النَّجِسِ یہ وہ اشکال کا جواب کہ بھئی مائے مطلق میں تو کون داخل ہو رہا ہے پھر مائے نجس کہتے ہیں اور نکل جاتا ہے اس حکم سے کیا نکل جاتا ہے المائے نجس نکل جائے گا بِقَوْلِهِ تَعَالَى بَسَبَبْ اللہ کے اس قول کے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ لیکن اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کو پاک کر دیں وَنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّحَارَتَ اور حال یہ ہے کہ مائے نجس وہ فائدہ نہیں دیتا کس چیز کا پاکی کا فائدہ تو نجس نکل جائے اللہ کے اس قول کی وجہ سے کیونکہ نجس کیا ہے پاکی کا فائدہ اب وہ جوزی مسئلہ بتلا رہے ہیں وَبِحَادِهِ الْإِشَارَةِ عُلِيمَ اور اس اشارے کے ذریعے جان لیا گیا ہے جو اشارت اس اشارے کے اس میں اشارہ آ گیا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ میں کیا آ گیا اشارت اس کے ذریعے جان لیا گیا اَنَّ الْحَدَثَ الشَّرْطٌ کہ حدث کا ہونا شرط ہے لِوَجُوبِ الْوُضُوعِ وُضُوعِ وَاجِب ہونے کے لئے فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّحَارَةِ بدونِ وجودِ الْحَدَثِ مَحَالٌ مُحَالٌ اس لئے کہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے یہ کیا ہے محال ہے حدث ہوگا پھر وضو سے کیا ہوگی پاکی حاصل ہوگی اگر پہلے سے پاکی ہے تو پھر تو کیا ہے یہ تحصیلیں حاصل ہو جائے گا جو کہ محال ہے شئلی وَنَا هَذَا هُوَا الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ